اسلام علیکم دوستو سعودی عرب لیڈیسنیو اس کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کا دوست تکنیلیجی ماسٹر دوستو اگر آپ لوگ سعودی عرب میں غیر قانونی ترقین ہو تو آپ لوگ کو اگر سعودی عرب ملک چوڑ کے اپنے ملک جانا ہے تو آپ لوگ کس طریقہ کار سے جا سکتے ہو اور آپ لوگ کو کون سی دستویزات کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ یہ ویڈیو لاستک دیکھیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو تفصیلات بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تک کتنی غیر ملک کی ساتھ ترقین کو سعودی عرب حکومت گرفتار کر چکی ہے تو یہ سب تفصیلات میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو لاستک دیکھیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ سے ازارش ہے میرے چین کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طرح لیٹس نیوز اور معلوماتی ویڈیو ہم آپ لوگ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں آپ لوگ کا ٹائم زائع نہیں کرتے اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے آپ لوگ کو جانا ہے اور کونسی دستویزات آپ لوگ کی ضرورت بن سکتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلو کہ چودہ لاکھ تک سعودی عرب میں اگر قانونی ترقین کو اب تک گرفتار کر چکے ہیں سعودی عرب حکومت چودہ لاکھ تعداد اب تک پہنچ گئی ہے تو دوستو آپ لوگ کو کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو دوستو اب تک جو آوٹ پاس سسٹم ہے وہ نہیں شروع ہوگا کیونکہ بہت سے ایم بی سیز جو ملکوں کے ایم بی سی ہے ان لوگ نے ریکویسٹڈ سعودی عرب حکومت کو بیجی ہے اس کے بارے میں لیکن سعودی عرب حکومت نے اس ریکویسٹڈ کو مسترد کر دیا ہے کہ اور قانون نہیں نکلے گا تو دوستو اگر آپ لوگ کو بھی جانا ہے آپ لوگ خیر قانون نہیں ہو تو آپ لوگ جیل سے جا سکتے ہو لیکن جیل میں آپ لوگ کو کیا چاہیے جو آپ لوگ کو پانچ مہا سات مہا تک جو قید ہے وہ اس سے بچایا جا سکے تو دوستو میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کو اپنا ملک کا جوشنا تکار ہے اگر آپ لوگ پاکستان ہیں بنگلیدیش یا پغانستان یا انڈیا کے ہو تو آپ لوگ کو اپنے ملک کا جوشنا تکار ہے وہ ساتھ میں ضروری لازمی رکھنا چاہیے زیادہ ضرور ہے دوسرا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ پاسپورٹ ہو تو آپ لوگ بہت جل پانچ سے دس دن میں جا سکتے ہو اور یہ دونوں بہت زیادہ ضرور ہے اگر آپ لوگ کو کسی ملک کی بھی ہو لیکن آپ لوگ کو یہ دونوں شناع Всемisti carr جو carrd ہے آپ لوگ کا کے ملک کا اپنے ملک کا carr جو اقامہ ہے وہ نہیں دوستو جو آپ لوگ کے ملک کا carrd ہے وہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ضرور ہے رکھنا اور اگر آپ لوگ نہیں ہے تو آپ لوگ کو تقریباً پانچے ماہ تک قید ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کی شناحت آپ لوگ کے ام بی سی سے کرایا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ کا جو ریجرسیشن آوٹ پاس سسٹم ہے وہ جیل کا وہ پورا کر کے آپ لوگ کو پانچے ماہینے بعد بجوایا جا سکے گا اور آپ لوگ کو اگر جلدی جانا ہے تو آپ لوگ کو پاسپورٹ اور شناحتی کارٹ رکھنا چاہیے تو دوستو یہ تھی وہ دو اہم دستویزات ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ ہونا چاہیے لازمی اگر آپ لوگ کو جانا ہے جلدی تو آپ لوگ کو یہ رکھنا چاہیے پسٹ نمبر شناحتی کارٹ اپنے ملک کا دوسری نمبر پر پاسپورٹ دوستو اگر آپ لوگ کے پاس یہ پاسپورٹ یا شناحتی کارٹ اوریجنل نہ ہو تو پوٹو کا بھی بھی چلے گا لیکن آپ لوگ کو یہ رکھنا لازمی ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ جلدی پانچ دس دن سے لے کر پندرہ دن میں جا سکتے ہو جیل سے اور اسی طریقے سے جا سکتے اور قانون کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا چلو کہ کوئی قسم کا قانون مزید نہیں آنے والا اگر آپ لوگ قانون کی انتظار میں ہیں تو آپ لوگ کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سعودی رفعہ قومت نے مکمل طور پر واضح کیا ہے کہ ایسا کسی قسم کا قانون اور نہیں آئے گا تو دوستو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو آپ لوگ کو یہ ریکویسٹ ہے میرے اس چین کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ